اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کی مقدار خوراک پالک کا پانی پانچ تولہ ہے جبکہ پکا ہوا ساغ آدھ پاؤ ہے پالک کا مزاج سرد تر ہے پالک میں فلاد اور کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے فلاد خون بڑھاتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے کیلشیم ہڈیوں کی ساحت کو مضبوط اور پائیدار بناتا ہے اس لئے خون کی کمی میں پالک کی سبزی بہترین غزہ اور دعا ہے زودو حضم ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اس کے کھانے میں فائدہ ہوتا ہے پالک میں فلاد اور کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے فلاد خون بڑھاتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے کیلشیم ہڈیوں کی ساحت کو مضبوط سخت اور پائیدار بناتا ہے اس لئے خون کی کمی میں پالک کی سبزی بہترین غزہ اور دعا ہے زودو حضم ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اس کے کھانے میں فائدہ ہوتا ہے بہار میں مبتلا لوگ اسے بے خوف استعمال کریں یہ بہار نزلہ زکام اور درد گردہ تبخیر میدے کے لئے بے حد مفید ہوتا ہے پالک کی سرد مزاجی کو ختم کرنے کے لئے اسے پکاتے وقت دارچینی شامل کر لینی چاہیے تاکہ اس کا مزاج تبدیل ہو جائے یہ خشک کھانسی اور یرکان والوں کے لئے بہترین غزہ ہے پالک جسم حیاتین کی مقدار کو بڑھانے کے لئے پالک اور مولی کے پتے بطور سلاعت نمک لگار کر کھانے چاہیے میدے کے لئے بے حد مفید ہے پالک پشاب آور سبزی ہے جو لوگ خشکی اور گرمی کے شکار ہوں انہیں پالک کا استعمال کسرت سے کرنا چاہیے پالک تمام سبزیوں سے زیادہ زودو حضم ہے اور میدے کی جلن کو دور کرتی ہے پالک خشک کر کے اگر صفوف پناہ لیا جائے تو تین ماشے صفوف ہمراہ پانی کھانے سے تبدک ٹی بی تبدک کو ٹی بی کہتے ہیں ہیپا ٹائٹس میں جب گرمی کی شدد ہو تو فائدہ دیتی ہے پالک کا ساغ سفرہ علامت کسرت سے شہوت آنا انتشار اور جنسی کمزوری ہوتی ہے منی پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے اگر ایسی حالت ہو تو پالک کا ساغ بنا کر اس کو استعمال کرنے سے یہ تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں پالک سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے عمر بڑھاتا ہے ہر مزاج کا آدمی کھا سکتا ہے پالک کا جشاندہ بخار پھیپنوں اور سوزش میدہ پیاس کو تسکین دیتا ہے اور دانتوں کے ورم کو آرام دیتا ہے پالک گرم و خشک مزاج والوں کے لیے بہترین توفہ ہے پتھری جرکان میں بطور ترکاری کھانا بہت مفید ہوتا ہے پالک دائمی کبز والوں کے لیے یہ بہترین غزہ ہے اگر اس کا بقیدہ استعمال کیا جائے تو کبز دور ہو جاتی ہے پالک کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے پالک خون پیدا کرنے والے اجزاؤں میں سے ایک اجزاء ہے پالک جسم میں خون کی کمی کی شکایت میں اس کے استعمال سے کشتہ فلات جتنا فیدہ حاصل ہوتا ہے پالک کے پانے میں چینی ملا کر پلائیں تو گلے کا درد یرکان اور پشاب کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے جلن اور پیاس کے لیے پالک نہائیت مفید ہے گرمی کی وجہ سے اگر گلے میں درد ہو تو اس کے پانے کا غرارہ کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے پالک جلد کی اچھی رنگت میں مدد کرتا ہے اور یہ اس میں وٹامن کے اور فولیڈ کے مواد کی وجہ سے ہے یہ مادے محاصل سیاہ خلقوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کی جلد کو چمکدار اور چمکدار بناوٹ دیتے ہیں پالک میں پوٹیشیم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو عام طور پر ہائی بلیڈ پریشر کے شکار لوگوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے پوٹیشیم جسم میں سوڈیم کے اثرات کو کم کرتا ہے پالک کے جہاں پر بے شمار فائدے ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کو پالک کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے پالک کو سرسوں کے ساگ یا گوشت میں ڈال کر پکایا جائے سرسوں کے ساگ میں چتھائی حیصہ پالک کا ساگ کا ہونا چاہیے اسے گی کے بغیر پکانا مفید نہیں سردرد کی شکایت والوں کو پالک کا ساگ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جو دلی کے بڑھنے کے مرض میں مبتلا ہو انہیں بھی پالک کا ساگ نہیں کھانا چاہیے اسی طرح گردے کی پتھری والے حضرات بھی پالک کا استعمال نہ کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ فضائی ہو اللہ حافظ